بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیرت سے ہوں گے آج اس وڈیو میں میں آپ کے ساتھ ٹراؤزر، شلوار یا کیپری کے لئے بہت ایسا ڈیزائن شیئر کرنے لگی ہوں یہ بہت زیادہ سمپل بھی ہے اور ڈیسنٹ بھی اور بنانا بہت زیادہ آسان ہے اس کے لئے مجھے کچھ ٹرائنگل سے آئی ہیں یہ سلیونلکیا میں نے لیا ہے یہ میں نے شرٹ کی ایمبرویڈی کے کارڈنگ لیا ہے دو تن کے لیسیز لیا ہے یہ پہلی جوائنڈ لیس ہے سیکنڈ والی ون سائیڈ لیس ہے اس کے لئے میں نے جو پیچ لیا ہے وہ چھ انچوڑا ہے اور بیس انچ لمبا ہے اس طرح سے آپ اپنے پائنچے کارڈنگ لیں گے اگر پائنچ چھوٹا پہن دے تو کم لیں گے بڑا پہن دے تو بزیر باکس ٹراؤزر ہے تو بڑا کر لیں گے میں نے آئیرن کے لیسے انچ با انچ کی اوپر یہ تمام لائنز پہلے سے ہی مار کر لیا ہے اس طرح سے دیکھیں یہ انچ با انچ پہ ڈالی ہیں تمام لائنز میں نے اب بقائد اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے جو کپڑا لیا ہے تین بھائے تین کا اس سے پہلے ٹرائنگلز پہلے ریڈی کروں گی آپ نے پوری ویڈیو کو بلکل اتمنان کے ساتھ دیکھنا ہے اس کو کہیں سے سکپ نہیں کرنا تاکہ کہ پورا جو میٹھے ٹرائنگلز پہلے پہلے ٹرائنگلز بنا کر ریڈی کر لیں گے اور سا ست ایک سو دھاگے کارتے ہیں تاکہ انڈ میں آپ کو سوائی نہ کرنی پڑے یہ ٹرائنگلز ہمارے ریڈی ہیں دھاگے میں تینوں جو پہلے سے ہی لگے ہوتے ہیں اس طرح سے اکٹا دھاگہ تین میں اوپر سے ڈالے ہیں سوئی کے اندر تاکہ جب میرا کلا نکلے بجلی کی شہد میں نکلے اس کو بجلی با لے کر رہے ہیں تھوڑے سے شہد ہوتے جائیں گے میں تمام پیس کے پر پہلے ٹرائنگلز یہ ٹرچھے لینڈ ڈالیں ہیں آپ دیکھیں گے پہلے سے سیدھے ہسے پیچھے سیدھے ہسے آپس میں ملائیں گے اور اس کی باؤنڈی کے اوپر میں یہاں سے ٹرائنگل گانا سرانڈ کر دوں گی اگر آپ کی چینل پہ لہنے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی بٹن کو ضرور پریس کر دیں تک کہ ہر آنوالی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں یہاں سے اس لیس کو کٹ کر دیں گے اب ایک اوری سائز کی ایکسرا پٹی لیں گے اس کو اس کے نیچ والی سائٹ پہ رکھیں گے اور ٹانکی کے اوپر ٹانک ہم دوبارہ سے رپیٹ کر دیں گے وجہ اس طرح ہی لیس ہماری گم سٹائل میں لگ جائے گی انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی اور کارامات ویڈیوز ملیں گی اور آپ نے اچھے کومنٹ کر کے میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے کیونکہ آپ لوگ کی جو کومنٹس ہیں جو آپ لوگ کی سیجیشن ہوتی ہیں ہمارے لئے بہت زیادہ تکوید کا باعث ہوتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ اچھا کام کرنے کی اس طرح سے مزید حمت اور طاقت پیدا ہوتی ہے دیکھیں میں اس کو پہلے ٹاپ سے لگا دوں گی اس کے بعد اس کے اوپر والی سائیڈ پہ ہم ٹرائنگلز کو لگائیں گے ٹرائنگلز کے تمام جو اوپر والی سائیڈ ہوں اسے ایک سائیڈ پہ ہی رکھیں گے تاکہ یہ بہت زیادہ اس سے نفیس اور خوبصص لگے گا جب بھی کوئی کام کریں تو تمام حصولوں کو استعمال کرتے ہوئے مطلب سامنے لکھتے ہوئے کریں اس سے ہی ہوگا کہ آپ کا کام بہت زیادہ صفائی سے ہوگا اور جب کسی کو سٹیچ کر کے دیں گے تو آپ کو اوجد بھی بہت اچھی ملے گی چھوٹی باتوں پر نظر رکھنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے کام میں مزید صفائی پیدا ہو جاتی ہے مطلب بہت زیادہ اچھا بنتا ہے نیڈ بنتا ہے اور بہت زیادہ اس کی مطلب سچینڈرڈ اس کو ہائی ہو جاتا ہے دیکھیں اسے تمام ہمارے ٹرائنگلز ہم نے لگا دیئے ہیں اب پھر دیکھیں جو جو اچھا ہے اس کو میں اس ٹیچنگ والے جو ہم نے لائن لگائی ہوئے اس ٹانکے کے اوپر رکھیں میں اس کو اس کی باؤنڈی کو رکھوں گی اور ٹانکے کے اوپر ٹانکا مطلب باؤنڈی کو ٹانکے کے اوپر ٹانکا یہاں سے ریپیٹ کر دوں گی ایکسٹرلے اس کو کٹ کر دیں گے پھر دیکھیں تمام کو میں نے اندھا کی طرف فول کرتے ہوئے اور سموسے کا مونی سے اپنے ہاتھ کی زور کی مطلب سے نیچے کیا میں اس کے مو پر میں اسے ٹاپ سٹچ لگا دوں گی تاکہ آفٹر مطلب کمپلیٹ ہونے کے اور واشنگ کے اس کی جو شیپ ہے وہ خراب نہ ہو اب یہاں تک پیچ میں ان کے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اس پیچ کو ہم ٹراؤزر کے اوپر رکھیں گے اور اس کے دوسرے والے کنارے کے اوپر جو اس کے دوسری باؤنڈی ہیں وہاں رکھیں ٹانکا لگا لیں گے آئرن کریں گے اور آئرن کرنے کے بعد اس کو یہاں سے ہم ٹاپ سٹچ لگا لیں گے اس طرح سے کسی بھی کام میں ٹاپ سٹچ لگانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ ٹاپ سٹچ کے بعد آپ کا کام بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے اب دیکھیں اب یہاں تک میرا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد میں یہاں سے دیکھیں اوپر دو انچ کی میں نے یہ پوری جگہ لوں گی یہاں سے شلوار کے اوپر اور اس کو میں اندک تر فول کرتا ہوں نیچے کی طرف یہاں پورے میں ایک پاؤنڈ کے فاصلے پر پہلا سٹچ لگاؤں گی یعنی پہلی پہلی پنٹکس ڈالوں گی میں نے جانبوش کی شفاہ کوئی نمبر رکھا ہے پنٹکس ڈالنے کے لئے اگر آپ اس کو نہ بنانا چاہیں تو اسی کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ یہ اوپشنل ہے اگر آپ بنائیں تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں اب اس کا اگلا ٹھیک ہے جو میں نے اگلی پنٹکس لیا وہ ڈیرڈ انچ کے بعد لیا ہے یعنی پہلی دو انچ کے بعد کیونکہ اس کا مو نیچے کی طرف ہونا تھا اب ڈیرڈ انچ کے بعد میں دو پنٹکس یہاں پر ڈالوں گی یعنی پہلی ایک اور پھر دوسری آپ اس کو پہلے آئرن سے ماہ کر کے بعد میں بھی ٹھیک ہے میں یہاں اندازہ کی مدر اس کو فول کرتے ہوئے اور میں نے اس نے تینوں پلیٹ سے آئیسے سے کمپلیٹ کر لیا اب اس کا مو نیچے کی طرف ایسے بٹھاتے ہوئے یہاں مچیدہ اس کو آئیرن کر لیں گے اب اس کے آخر پہلی پنٹکس سے اس کے نیچے ون سیڈ لیس کو رکھیں گے اس کے کنارے کو اندر کی طرف دبا دیں گے تاک کہ وہ گم لگی فیل ہو توپ پہ بلکل ہم ایک ٹانکہ لگا دیں گے اس طرح اس کے باؤنٹی اندر گم ہو جائے گی اور لیس ہماری یہاں لگ کر ریڈی ہو جائے گی آپ نے مجھے اچھا کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ ویڈیو آپ کو کیسے لگ رہی ہے اور آپ کس شہر سے بلونگ کرتے ہیں آپ نے مجھے یہ بھی ضرور بتانا ہے تاکہ مجھے بتاتے لے کہ کہاں کہاں سے میرے بیورز دیکھ رہے ہیں دیکھو اس میں ٹائنگلز کے اوپر اس کے ٹاپس کے اوپر یہاں ہم ہوتی لگائیں گے یہ بھی میں نے برویڈی کو کورڈنگ کی لیے اس طرح سے آپ کا ٹراؤزر پڑھ لگنے کے بعد کمپلیٹ ہو جائے گا اس کو آپ کے اوپر آپ کے ٹائنگ فیٹنگ کا ٹانکہ لگائیں اور بہت پیار سے ٹراؤزر کا ڈیزائن کو آپ انجوائی کریں بجھ دیکھیں یہ ڈیزائن ہمارا بہت پیار سے بن کے ریڈی ہو چکا ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند بھی آ رہا ہوگا بجھ اس کو ہم سلیوز کے آگے بھی بنا سکتے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ